یہ مقتدر حلقے کب تک ہماری تقدیر لکھیں گے یہ جب بھی لکھیں گے غلامی کی زنجیر لکھیں گے سنا دو فیصلہ اپنا ان سب تاغوتی غلاموں کو ہم اپنے خواب آزادی کی سلطابیر لکھیں گے سر اگلا شیئر میرے لیڈر عمران خان کے ناپ وہ ایک میدان میں تنہا ہے مگر تنہا بھی لشکر ہے گواہ رہنا اسے تاریخ میں حق کی تنویر لکھیں گے یہ جان جاتی ہے تو جائے وطن پہ آنچ نہ آئے نہیں سر کو جھکا ناپی رسم شبیر لکھیں گے نولے لنگڑے پروجیکٹس جو میرے وسیع کے بنیادی حقوق بکھا جاتے ہیں جناب سپیکر میں اب اپنے حلقہ کی عوام کا پورا پورا حق لے کر جاؤں گی جناب سپیکر میری پہلی گزارش ہے کہ میرے حلقہ پیپی دو سو ساٹھ کے شیخ زید ہسپتال کے ٹراما سینٹر کی تعمیر کے لیے فنڈ کی ترجیحی بنیادوں پر تا فرہامی یقینی بنائی جائے اس کے ساتھ تاکہ وہاں کے عبادی کی صحت کے مسائل بھی حل ہوں ایسا نہیں کہ انہیں ساٹھ کلومیٹر فاصلہ تیہ کر کے رحمیان خان جانا پڑے اور خدا نہ کرے کوئی ایکسپائر ہو جائے جناب سپیکر بدقسمتی سے حلقہ کے بے تہاشہ سکولز ایسے ہیں جو تیس چالیس سالوں سے اپ گریڈ نہیں ہوئے یا کروائے ہی نہیں گئے اور میڈل ہائی نہیں ہوئے پھر ٹیکنیکل فالٹ یہ ٹیکنیکل مسٹیک یہ کر دی گئی کہ جہاں ہائی سکول ہے ہی نہیں وہاں عوامی پریشر کی وجہ سے کالیج بنا دیا گیا ہے جناب سپیکر مگر کالیج میں بچے نہیں ہیں بچے کہاں سے آئیں جب ہائی سکول ہی نہیں ہے تو کالیج میں بچے کہاں سے آئیں گے تو براہ مربانی میرے بیس میڈل سکولوں کو اس بجٹ میں ہائی کا درجہ دے دیا جائے تیس پرائیوری سکولوں کو میڈل دیا جائے پھر جو سکول موجود ہے ان کا انفرسٹریکچر بلکل تباہ حالی کا شکار ہے سکولوں اور کالیج میں سٹاف اور سہولیات کا بے حد فقدان ہے جناب سپیکر خاص شفقت ہوں گی اگر اس بجٹ میں سکولوں کے اور یہ تعلیمی مسائل کو بھی حل کروایا جائے جناب سپیکر میرے حلقہ میں شان و شوقت سے بھرپور دریائے سندھ گزرتا ہے جس کے ارد گرد وادیہ سندھ کے عظیب تہذیبوں نے ترقی پائی ہے کیسے ممکن ہے کہ اس کے ارد گرد کا پانی کھا رہا ہو جناب سپیکر مگر کچھ خاص لوگوں کی شگر میلوں کو ترقی دینے کے لیے خطرناک پیسٹی سائٹس اور کھادوں کا استعمال ہوگا تو پھر زمین کا رواہر تو دے گی نا سیوریج لائنے نہیں ہیں سیوریج کا پانی زمین کے اندر ہوگا تو پھر پانی تو گندہ ہوگا گھر گھر میں ہیپیٹائٹس اور مختلف قسم کی محلق بیماریاں مشورے لینے کے لیے آ جاتی ہیں دیل اور گردوں کے بیمار بغیر ہسپتالوں کے ایڈیاں رگر رگر کر مر جاتے ہیں کیونکہ میٹرو اور اورینٹرے نے تو جگر کا علاج کرنے سے رہی جناب سپیکر میرے حلقہ میں سابقہ دور میں وارٹر فیلٹریشن پلانٹس لگائے گئے جو کہ کرپشن کی نظر ہو گئے موتدد فیلٹر پلانٹس جو ہیں ایک دن بھی نہیں چل سکے اب یہ حالت ہے کہ مشینری اور بجلی کے میٹر تک چوری ہو چکے ہیں گزارش ہے کہ اس معاملے میں خاص توجہ فرمائی چاہے کیونکہ جو پانی خراب ہو چکا ہے اس کے ساتھ میرے حلقہ کی عوام کی صحت بہت متاثر ہوئی ہے جناب سپیکر سنا ہے وطن میں زراد ریڑ کی ہڈی ہے ملکی ستر فیصد آبادی زراد سے منسلک ہے مگر کسان کے مسائل کو کوئی نہیں سنتا سنتے ہیں تو صرف نام مہاد کاغذی کاروائی تک پی ڈی ایم کے امپورٹڈ دور حکومت میں کسانوں کا جو حشر ہوا اگلے دس سال تک ملکی معیشت پر اثر انداز رہے گا کسان خوشحال نہیں ہے میرا حلقہ پی پی دو ست ساٹھ دریاء کے بیچ میں حلقہ ہونے کے باوجود نہری پانی کا انتظام نہیں ہے دریاءوں کے دریاء لگتا ہے صرف سندھ کے بڑیروں کا پاننے کے لیے پیدا ہوئے ہیں محکمہ زراد کا عملہ اور مقامی انتظامیاں صرف خانہ پوریدت محدود ہیں جناب اس فکر فصلوں کی پیداوار متاثر ہے جبکہ خات خودصافتہ بہران اور جلی عدیات نے کسانوں کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے چھوٹے کسان کو ڈائریکٹ ریلیف دیا جائے تاکہ ہم معیشت میں بہتری نہ سکیں میڈم مطرمہ وائنڈ اپ کریں پلیز دیکھیں اگر آپ وہاں پر ٹائم دیتے ہیں سر یہ میرے آوان کے ریلیف کے لیے ہے آپ کے کلیکس نے بات کرنی ہے سر یہ آوان کے ریلیف کے لیے ہے اور یہ بجٹ میں ہی ہے سر یہاں پر آپ سے مطابق کیا جا سکتا ہے آخری تیس سیکنڈ جی سر اگر یہ میں یہ چاہتی تھی کہ میں اپنے حلقہ کی عوان کے لیے یہاں پر ڈیمانڈز کر سکوں کیونکہ بجٹ ہے آگے پانچ سال پڑے ہیں سر ڈیبیٹ ہوتی رہے گی لیکن باقیوں کو ٹائم دیا جاتا ہے جب ہماری باری آتی ہے تو کہتے ہیں یہ وائنڈ اپ کریں میڈم چھے منٹ تو ہوگی ہے نا آپ کے تصویر اور تضحیق کے ساتھ چلائی جا رہی ہے میرے حلقہ میں گاڑیاں پھر رہی ہوتی ہیں لیکن سر وہاں پر لینے والا کیوں ہی نہیں ہے کیوں کیونکہ جو وہاں پر وہاں پر ڈیزرونگ ہے مستحق ہے وہ ان کے نام ہی نا اہلی میں آ جاتے ہیں